بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں آپ کے ساتھ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بلکل ریسٹرنٹ سٹائل کباب بنائیں گے اور بہت یمی ریسپی ہے اسی لئے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بسم اللہ کرتے ہیں اور جناب ہم اس ڈیس ٹیسی ریسپی کی طرف آتے ہیں اچھا جی اس ریسپی کے سٹارٹ میں ہم نے کچھ اپنے مسالہ جات کو ریڈی کرنا ہے میں نے لے لیا ہے جناب ایک علی لہسن کی لے لی ہے دو انچ ادرہ کا ٹکڑا لے لیا ہے دس سے بارہ میں نے لے لی ہے سب سمیٹ یہ چیزیں ہم ساری پیس لیں گے میں نے بلینڈر جار میں ڈالا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے پیس لیا ہے یہ والا کام ہم نے سٹارٹ میں کرنا ہے اس کے علاوہ جناب ہم نے اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے تاکہ ہماری ریسپی بلکل اگزیکٹ بن سکے آپ نے ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے تقریباً 6 سے 7 پیاز انہیں میں نے باری کٹ کیا انہیں چوب کر لیا ان میں سے جتنا پانی تھا وہ سارا پانی ہم نے نکال لیا ہے کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر ان دونوں چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا اب جناب ہم آتے ہیں کیمے کی طرف کیمہ جناب ہم نے لیا ہے اس میں ہم نے چربی لازمی ایڈ کرنی ہے مطلب یہ کہ 10% تو کم از کم آپ کی اس میں چربی ہونی چاہیے کیونکہ اگر چربی اس میں ہوگی پھر ہی ہمارے کباب اگزیکٹ بنیں گے ایک تو یہ کہ آپ نے ان کے اوپر کیمے کے اندر سے پانی بلکل نہیں گزارنا ہے آپ نے پہلے کیمے کو نیٹ کرنا ہے گوشت کو صاف کروانا ہے اس کے بعد آپ نے کیمہ پسوانا ہے اچھا جناب میں نے جو لہسن وغیرہ کا مکسچر دیا پیاز ان دونوں چیزوں کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب مین بات ہے آپ نے سارے مسالے نوٹ کرنے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے نمک کا اور جناب ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم میں اس میں حلدی ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون پسا سوکھا دنیا ایڈ کریں گے اور جناب ہم نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے لیکن زیرے کو ہم نے ہاتھ میں اس طرح سے مسل کر پھر ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا زیرہ جو ہے وہ ذرا دردرہ ہو جائے گا بہت اچھی خشبو آئے گی ہاف ٹی سپون ہم اس میں پی سی کالی میرچے ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون بھر کر ہم نے جناب اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے مسل کر سابر سوکھے دھنیے کے ایڈ کرنے ہے جب یہ سابر سوکھا دھنیا ہم کباب بنائیں گے یہ ہمارے موہ میں آئے گا بہت زیادہ اچھا فلیور دے گا اور جناب آپ نے اسے ہاتھوں کے ساتھ ہی مسل نے اس سے زیادہ اچھی خشبو آ جاتی ہے اچھا جناب یہ والا کام ہو گیا اب مزید ہم اس میں ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے پیسہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ٹاٹری یہ جناب ہے پیپلی پیپلی اس طرح کی ہوتی ہے لمبی سے ہوتی ہے اس سے حازمہ ہمارا بہتر ہوتا ہے اسے بھی ہم نے پیس لیا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے مطلب یہ کہ ہم نے سارے مسالے تقریباً اس میں ایڈ کر لیے ہیں اب ہم نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کرنی ہے تقریباً آپ نے بیس سے پچیس منٹوں اچھے سے مکسنگ کرنی ہے بیسک جو اس کباب بنانے میں پرابرم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے ہم سیخوں پر کباب لگاتے ہیں ہمارے کباب ایک دم سے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی جو مکسنگ ہے یعنی اس طرح سے ہم نے اسے گون رہے جیسے آٹا گونتے ہیں اچھے جناب اس میں ہم نے ایک کیبل سپون بھر کر سرکھ ملچ بھی ایڈ کر دینی ہے لیکن ہم نے سارے مسالہ جات میں نے تقریباً آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اتنے ڈالے لیکن بناتے وقت اکثر یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کا فلیور ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ سپائسی کھانا ہے اکثر لوگ کم سپائسی کھاتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے مکس کر لیں ایک چھوٹی اسی ٹکی آپ بنا کر دیکھ لیں اگر آپ کو نمک مرچ میں کمی پیشی لگے تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں خیر جناب اب ہم کباب بنانے کی طرف آتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں پر اوئل لگا لیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے ریشترین میں وہ پانی رکھتے ہیں پانی کے ساتھ کباب اس طرح سے لگاتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے لیکن میں نے اپنے ہاتھوں پر اوئل لگایا ہے پس ایک ہاتھ کے برابر ہم نے کیمی کا مکسچر لینا ہے مطلب آپ نے وزنی اس کباب کو نہیں کرنا ہے اگر ہم وزنی کر لیں گے تو ہمارا جو کباب ہے اس کے اوپر نہیں ٹھہرے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شیئب بنائیں ایک دو بار ہم کباب بنائیں گے ہمارے بڑے ہی اچھی کبابوں کی لک جو ہے ریڈی ہو جائے گی فنگرز کے ساتھ اچھی اسی شیئب کو ہم ریڈی کریں گے اب جناب ہم نے اسے چاہیں تو طوے پر بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں آج بنا رہی ہوں ہم نے کوئلے ریڈی کر لی ہیں اور جناب سٹارٹ میں ہم نے سب سے پہلے جناب ان سیخوں کو ریڈی کر کے رکھنا ہے ایک ٹائم میں ہم نے سیخوں کو ریڈی کر کے رکھ لیا ان پر کباب بنا لیے اب ہم نے انہیں پکانا ہے مطلب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ہلکا ہلکا موف کرنا ہے کسی بھی سیخ کو ہم نے بھولنا نہیں ہے موف کر کے جائیں گے جسٹ پانچ سے چھ منٹ تک ہم نے انہیں پکانا ہے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں پکائیں گے کیونکہ اگر زیادہ ٹائم کے لیے پکایا ہے تو ان کے اندر جو ایک نمیسی ہوتی ہے ایک فلیور ہوتا ہے وہ سارا خوشک ہو جائے گا وہ فلیور نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کی فائنل ہو بہت تیسٹی ریسپی ریڈی ہوئی ہے آپ نے لازمی ٹائم کرنی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں میری ویڈیو کو ٹائم ضرور کیجئے آپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ